اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سیاہور پرینور کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈے میں آپ کو ڈراما سیاہور پرینور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈے کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دلیو ڈراما سیاہور پرینور کی سٹوری نازلین بہت زیادہ کمال کی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ اس میں ٹوئیسٹ آنے والے ہیں جیسے کہ ابھی اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گی کاشی اور ہور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہے ہیں جس کے بعد کاشی کی دادو یہی کہیں گی کہ بس آپ جلدی سے اپنے ہاری بہو کو واپس گھرے پہ لے آئے جس کے بعد کاشی یہی کہے گا کہ میں نے کوئی دیر نہیں کی بلکہ آپ کی بہو کوئی تک فون نہیں آئے لیکن ہور کاشی کے ساتھ بہت اچھی ہیپی لائف گزارے گی جبکہ دوسری طرف جو نور کی والدہ ہے بہت پریشان ہو گئی ہے اپنی بیٹی کی حرکتوں پر یعنی ان کی بیٹی جو ہے وہ کالے جادو والے اثرات میں چلی گئی ہے اور اس سے اپنے سارے کام سیدھے کروانے کی کوشش کر رہی ہے غلط کاموں میں غلط چکروں میں پھنس گئی ہے جس کے بعد نور کی والدہ یہی کہتی ہے نا جائے نماز سے بیٹھی ہوتی نا تلا سے دعا کرتی ہی کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو بس ہدایت مل جائے جو کچھ میں اپنی زندگی میں کیا ہے میری بیٹی اگر یہ سب کچھ کرے گی تو میں کیا مو دکھاؤں گے میں بہت پریشان ہوں میری بیٹی کو ہدایت مل جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کاموں کو چھوڑ دے یعنی وہ ساتھ کا پیچھا چھوڑ دے اور جو وہ کام کا سہارا لے رہی ہے وہ بھی ختم کر دے جبکہ نور جائے ہوئے سارے کام کا سہارا لے رہی ہے یعنی بی جان سے بانوں کے ساتھ مل کے گالا چادو کروا رہی ہے پری پر اور پری کی کنڈیشن اس کی طبعہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اور وہ ساتھ سے محبت تو کیا اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرے گی اس طرح سے اس میں نفرت پیدا کروا دے گی نور نور اگر دوسروں کے خوشوں کے ساتھ کھیلے گی تو کبھی بھی خود بھی خوش نہیں رہ سکے گی کیونکہ جو دوسروں خوشوں کے ساتھ اس طرح سے کھیلتا ہے ان کی زندگی تباہ و برباد کرتا ہے ان کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں آپ کو ڈراما سے اہور پری نور کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہے یہ ڈراما ناظرین تین دوسریں ان تین سہیلیوں پر بنایا جا رہا ہے جو کہ ان تینوں کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے کہ تینوں کی سہیلیوں کی قسمت کس طرح سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کو ڈراما سے ہور پر نور ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے فکیم ترے کا اصحاب کمنٹ سے کھیل بتانا ہے ویڈیو سے لگو تو پریز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لگ سبسکرائب کرنا ہے بیلے کم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیو نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیلائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اہور پری نور کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈے میں آپ کو ڈراما سے اہور پری نور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دی ریویو ڈراما سے اہور پری نور کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ کمال کی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ اس میں ٹوئیسٹ آنے والے ہیں جیسے کہ ابھی اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گی کاشی اور ہور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہے ہیں جس کے بعد کاشی کی دادو یہی کہیں گی کہ بس آپ جلدی سے اپنے ہاری بہو کو واپس گھر پہ لے آئے جس کے بعد کاشی یہی کہے گا کہ میں نے کوئی دیر نہیں کی بلکہ آپ کی بہو کبھی تک کوئی فون نہیں آئے لیکن ہور کاشی کے ساتھ بہت اچھی ہیپی لائف گزارے گی جبکہ دوسری طرف جو نور کی والدہ ہے بہت پریشان ہو گئی ہے اپنی بیٹی کی حرکتوں پر یعنی ان کی بیٹی جو ہے وہ کالے جادو والے اثرات میں چلی گئی ہے اور اس سے اپنے سارے کام سیدھے کروانے کی کوشش کر رہی ہے جو کچھ میں اپنی زندگی میں کیا ہے میری بیٹی اگر یہ سب کچھ کرے گی تو میں کیا مو دکھاؤں گے میں بہت پریشان ہوں بس میری بیٹی کو ہدایت میں جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کاموں کو چھوڑ دے یعنی وہ ساتھ کا پیچھا چھوڑ دے اور جو وہ کام کا سہارا لے رہی ہے وہ بھی ختم کر دے جبکہ نور جائے ہوئے سارے کام کا سہارا لے رہی ہے یعنی بی جان سے بانوں کے ساتھ ملکے اگر دوسروں کے خوشوں کے ساتھ کھیلے گی تو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکے گی کیونکہ جو دوسروں کے خوشوں کے ساتھ اس طرح سے کھیلتا ہے ان کی زندگی تباہ و برباد کرتا ہے ان کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں آپ کو ڈراما سے اہور پری نور کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہے یہ ڈراما ناظرین تین دوسترین تین سہیلیوں پر بنایا جا رہا ہے جو کہ ان تینوں کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے یہ تینوں کی سہیلیوں کی قسمت کس طرح سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کو ڈراما سے ہور پر نور ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے فکرین ترے کا احسار کمنٹ سکرین بتانا ہے ویڈیو شیلے گئے تو پریز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لائیں سبسکرائب کرنا ہے بیلکم پریس کرنا ہے لیکن میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سے پہلے آپ کو ملتا رہیں انشاءاللہ میں جلدی میں دو نیکس ویڈیو میں آپ سبنا اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیلائیوں سے ویڈیو میں دراما سیاہور پرینور کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹوئی سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو دراما سیاہور پرینور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری وی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے ہور پرینور کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ کمال کی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ اس میں ٹوئسٹ آنے والے ہیں جیسے کہ ابھی اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کاشی اور ہور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہے ہیں جس کے بعد کاشی کی دادو یہی کہیں گی کہ بس آپ جلدی سے اپنے ہاری بہو کو واپس گھر پہ لے آئے جس کے بعد کاشی یہی کہے گا کہ میں نے کوئی دیر نہیں کی بلکہ آپ کی بہو کوئی تو کوئی فون نہیں آئے لیکن ہور کاشی کے ساتھ بہت اچھی ہیپی لائف گزارے گی جبکہ دوسری طرف جو نور کی والدہ ہے بہت پریشان ہو گئی اپنی بیٹی کی حرکتوں پر یعنی ان کی بیٹی جو ہے وہ کالے جادو والے اثرات میں چلی گئی ہے اور اس سے اپنے سارے کام سیدھے کروانے کی کوشش کر رہی ہے غلط کاموں میں غلط چکروں میں پھنس گئی ہے جس کے بعد نور کی والدہ یہی کہتی ہے جائے نماز سے بیٹھی ہوتی اللہ تلہ سے دعا کرتی ہی کہتی ہے کہ میری بیٹی کو بس ہدایت ملے جو کچھ میں اپنی زندگی میں کیا ہے میری بیٹی اگر یہ سب کچھ کرے گی تو میں کیا مو دکھاؤں گے میں بہت پریشان ہوں بس میری بیٹی کو ہدایت ملے جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کاموں کو چھوڑ دے یعنی وہ ساتھ کا پیچھا چھوڑ دے اور جو وہ کام کا سہارا لے رہی ہے وہ بھی ختم کر دے جبکہ نور جائے ہوئے سارے کام کا سہارا لے رہی ہے یعنی بی جان سے بانوں کے ساتھ مل کے کالا چادو کروا رہی ہے پری پر اور پری کی کنڈیشن اس کی طبیعہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اور وہ سال سے محبت تو کیا اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرے گی اس طرح سے اس میں نفرت پیدا کروا دے گی نور نور اگر دوسروں کے خوشوں کے ساتھ کھیلے گی تو کبھی بھی خود بھی خوش نہیں رہ سکے گی کیونکہ جو دوسروں خوشوں کے ساتھ اس طرح سے کھیلتا ہے ان کی زندگی تباہ و برباد کرتا ہے ان کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں آپ کو ڈراما سے اہور پری نور کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن کیسے لگ رہی ہے یہ ڈراما نازن تین دوسریں ان تین سہیلیوں پر بنایا جا رہا ہے جو کہ ان تینوں کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے یہ تینوں کی سہیلیوں کی قسمت کس طرح سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کو ڈراما سے اہور پری نازن کیسا لگ رہا ہے آپ نے فکیم ترے کا اصحاب کمنٹ سکر بتانا ہے اگر آپ نہیں ہے میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لگ سبسکرائب کرنا ہے بیلکم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوازن سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیو نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیلائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سیاہور پری نور کی نیکسٹ اپیسوڈ نازنین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سیاہور پری نور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازنین فوری ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دلیو ڈراما سیاہور پری نور کی سٹوری نازنین بہت زیادہ کمال کی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ اس میں ٹویسٹ آنے والے ہیں جیسے کہ ابھی اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کاشی اور ہور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہے ہیں جس کے بعد کاشی کی دادو یہی کہیں گی کہ بس آپ جلدی سے اپنے ہاری بہو کو واپس گھر پر لے آئے جس کے بعد کاشی یہی کہے گا کہ میں نے کوئی دیر نہیں کی بلکہ آپ کی بہو کوئی تو کوئی فون نہیں آئے لیکن ہور کاشی کے ساتھ بہت اچھی ہیپی لائف گزارے گی جبکہ دوسری طرف جو نور کی والدہ ہے بہت پریشان ہو گئی ہے اپنے بیٹی کی حرکتوں پر یعنی ان کی بیٹی جو ہے وہ کالے جادو والے اثرات میں چلی گئی ہے اور اس سے اپنے سارے کام سیدھے کروانے کی کوشش کر رہی ہے غلط کاموں میں غلط چکروں میں پھنس گئی ہے جس کے بعد نور کی والدہ یہی کہتی ہے جائے نماز سے بیٹھی ہوتی ہے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کو بس ہدایت ملے جو کچھ میں اپنی زندگی میں کیا ہے میری بیٹی اگر یہ سب کچھ کرے گی تو میں کیا مو دکھاؤں گے میں بہت پریشان بس میری بیٹی کو ہدایت ملے جو کچھ وہ کر رہی اس کاموں کو چھوڑ دے یعنی وہ ساتھ کا پیچھا چھوڑ دے اور جو وہ کام کا سہارا لے رہی ہے وہ بھی ختم کر دے جبکہ نور جائے ہوئے سارے کام کا سہارا لے رہی ہے یعنی بی جان سے بانوں کے ساتھ مل کے گالا چادو کروا رہی ہے پری پر اور پری کی کنڈیشن اس کی طبعہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور وہ ساتھ سے محبت تو کیا اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرے گی اس طرح سے اس میں نفرت پیدا کروا دے گی نور نور اگر دوسرا کے خوشوں کے ساتھ کھیلے گی تو کبھی بھی خود بھی خوش نہیں رہ سکے گی کیونکہ جو دوسرا خوشوں کے ساتھ اس طرح سے کھیلتا ہے ان کی زندگی تباہ و برباد کرتا ہے ان کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں آپ کو ڈراما سے اہور پری نور کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہے یہ ڈراما ناظرین تین دو سے ان تین سہیلیوں پر بنایا جا رہا ہے جو کہ ان تینوں کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے کہ تینوں کی سہیلیوں کی قسمت کس طرح سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کو ڈراما سے ہور پر نور ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے فکیم ترے کا اصحاب کمنٹ سے کھیل بتانا ہے ویڈیو سے لگو تو پریز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لائیں سبسکرائب کرنا ہے بیلے کم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیو نیکس ویڈیو میں آپ سپنے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ